موسیقی دوستو ہمارے مواشرے میں جنسی تعلیم کا اتنا فقدان ہے کہ جب ہمارے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو نو بیاحتہ جوڑے کو ان باتوں کا حرکر ظلم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی ازدواجی ظلگی کیسے شروع کرنی ہے ان کے ذہنوں میں صرف دوستوں اور سہیلیوں سے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر باتیں ناتجربہ کاری پر مبنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا جن کی وجہ سے اکثر شادیوں کا انجام فہاگ رات کو ہی طلاق تک پہنچ جاتا ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کے آگاز میں آپ کو میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو ساری صورتحال سمجھنے میں مدد ملے گی ایک یونیورسٹی میں دو سٹوڈنٹس زیر تعلیم تھیں ان کا ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہی تھا اور یونیورسٹی میں چونکہ گروپ سسٹم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے اور جب تک ان کی تعلیم مکمل ہونے کو آئی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی کریں گے لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا کہ لڑکی کا ساندھان بہت امیر تھا جبکہ لڑکے والوں کا ساندھان اتنا امیر نہیں تھا لڑکے والے تو شادی کرنے کو راضی تھے لیکن لڑکی کا باپ نہیں مان رہا تھا بہرحال لڑکی نے زور دے کر اپنے والدین کو راضی کر لیا اور آخر تارون کی شادی ہوگی لڑکی کو اپنی شوہر سے بہت محبت تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے لیے ایک مسالی شوہر ثابت ہو سکتا ہے لیکن شاید اسے اس بات کی خوابت نہیں تھی کہ جب اس کا خواب پورا ہوگا تو اسے اتنا شدید دھچکا لگے گا جس کا اسے بہم و غمان بھی نہیں تھا سوہاد رات کو لڑکی کو اس وقت شدید جھٹا لگا جب اس کے شوہر نے اسے سانس بحال کرنے کا وقت بھی نہیں لیا اور پردہ بکارت توڑنے کی کوشش میں لگ گئے اس کا شوہر کہہ رہا تھا کہ محبت کا تکالہ یہی تھا کہ یہ مرحلہ جتنی جلدی پورا ہو سکے کر لیں لڑکی کا کہنا تھا کہ اس نے شدید تھکن کے بعد جو اپنے شوہر سے تعاون کیا لیکن اسے محسوس ہوا کہ جیسے ایک لمحے میں ہی پیار محبت کا نشان بھی نہیں بچا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ جیسے ہی اس کے شوہر نے یہ کہا کہ خون کا کوئی نشان نہیں ہے تو مجھے فوراں معلوم ہو گیا کہ میرے شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ میں کماری نہیں ہوں عام طور پر پردہ بکارت ٹوٹنے پر زیادہ تر خواتین کا خون نکلتا ہے اور خون کی مقدار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ڈاکٹروں اور مہارین کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام خواتین کے خون نکلے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر خاتون کا پردہ بکارت ایک جیسا ہو کچھ خواتین کے پردہ بکارت تک رسائی صرف آپریشن کے ذریعے ممتن ہوتی ہے کچھ خواتین کے معاملے میں یہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ خون نکلے بگیا ٹوٹ جاتا ہے اس لڑکی نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے گھور رہا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے سینے میں کھنجٹ گاڑ دیا گیا ہو اس میں مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی اور میں نے خود کو ٹھکرایا ہوا محسوس کیا مجھے لگا کہ میں ایک ملزم ہوں جو بس فیسرے کا انتظار کر رہی ہے شادی سے پہلے ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے حتیٰ کہ اپنی سوہاگ رات کے بارے میں بھی باتیں کیا کرتے تھے وہ رات جو ہماری زندگی کی بہترین رات ہونا تھی میرا خیال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت ختم ہو گئیں جب میرے شوہر کے خیال میں تمہارے پند کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی دوستو جیس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس لڑکی کو یہ امید نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اس کا خیال تھا کہ نوجوان مردوں کے رمیے بدل چکے ہیں ایک تعلیم جافتہ انسان سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی وہ کھلے ذہن کا مالک تھا بڑا لکھا تھا اور اس نے یونیورسٹی سے ڈہری لے رکھی تھی اس کے خیالات پرانی نصر کے لوگوں سے ضرور مختلف ہوں گے اگلے دن میرے شوہر نے میرے کمارے پھل کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس بیچا میں حیرام پریشان تھی کہ میرے شوہر کیا کر رہے ہیں معاینہ کرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ پرتہ بطارت کی مٹائی زیادہ ہے اور یہ تب ہی پھٹے گا جب وہ بچے کو جنم دیں گی یہ سنکر میرے شوہر نے سکھ کا سانس لیا اور ان کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی میرا ذہن بن چکا تھا اور میں نے تیہ کر لیا تھا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے میں اطلاق لے لوں کیونکہ میں اس بارے میں فکر مند تھی کہ لوگ میرے کمارے پھن کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر کا ادلا قدم کیا ہوگا اب اس سے کسی اور چیز کی بھی توقع کی جا سکتی تھی میں ایسے شخص کے ساتھ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی جس نے بسوں کا رشتہ صرف ایک سیکنڈ میں توڑ دیا تھا میں آپ کو اس رات کی کیفیت نہیں بتا سکتی کہ میرے اپنے شوہر کے بارے میں میرے کیا جذبات تھے لیکن اس نے جس طرح میرے پورے وجود کو ایک بیمانی جھلی کے برابر سمجھ لیا اس کے بعد اس کے ساتھ رہنا میرے لیے محال ہو چکا تھا بلاخر اس لڑکی کی نفسیاتی حالت قراب ہوتی گئی اس نے گھر آنے والوں سے ملنا جلو رہا چھوڑ دیا باہر جانے سے بھی کترانے لگی اگلے تین ماہ تک اس نے اپنے شوہر سے چند مرتبہ ہم بستری کی لیکن میرا شوہر جب بھی ایسا کرتا تو مجھے گھین آتی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہم بستری کرے مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا جوش و جذبہ پہلی رات کو ہی مر گیا تھا میں صرف انطلال کرتی تھی کہ وہ اپنا کام کرے اور مجھے اکیلہ چھوڑ دے مجھے یہ کام گندہ لگتا تھا دھوکہ لگتا تھا پیار کے اظہار کی وجہ یہ محض مجھے ایک کام لگتا تھا ایک فرض تھا جو مجھے پورا کرنا تھا اور بلاہر دوستو اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں قصور کس کا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں تو سب سے زیارہ قصور ہوا میں اس لڑکی کی ماں کو ٹھہراتا ہوں اس کے بعد لڑکے کے باپ کو ٹھہراتا ہوں اور تیسرے نمبر پر ان اساطزہ کو جو ان بچوں کو تعلیم دیتے رہے کسی بھی لڑکی کی جب شابی ہوتی ہے تو اس کی ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جو بھی باتیں ہیں وہ ساری تفسیر سے بتائیں اسے سمجھائے کہ اب ماں باپ کا گھر اس کے لیے ایک مہمار کھانے سے زیارہ کچھ نہیں ہے اس کا اصلی گھر اس کے شوہر کا گھر ہے اس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اپنے شوہر سے والہانہ پیار کرے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسائل نہ بنائے کیونکہ اس نے اپنی پاکی مانتا زندگی اسی گھر میں گزارنی ہے اپنے شوہر کو سمجھے اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو منع کرے اور اس کو سمجھائے دوسرے نمبر پر میں بات کروں گا لڑکے کے والد کی لڑکے کے والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو ان تمام باتوں سے اداہی حاصل کرائیں کہ سوہاگ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برساؤ کرنا ہے اگر وہ یہ کام خود نہیں کر سکتا تو اس کے دوست احباب کو وہ ساری باتیں بتائے کہ یہ ساری باتیں اپنے دوست کو اچھی طرح سے سمجھا دو کس طرح اس نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے کس طرح اس نے اپنی بیوی سے باتیں کرنی ہے کس طرح اس سے پیار کرنا ہے علف سے لے کر یہ تک ایک ایک بات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دے تیسرے نمبر پر میں بات کروں گا اس کے احساسزہ کی جب ہم سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ کچھ وقت تفریح کے لیے بھی نکالنا پڑتا ہے ایسے وقت میں احساسزہ کرام کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایڈیوگیٹ کریں عزت کا تکازہ ملوزے خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی باتیں آہستہ آہستہ بچوں کو بتانی چاہیے وقتن فوقتن ایسی باتوں کا ذکر کرنا چاہیے لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ استاد اور شاگیرز کا تقدس پامال نہ ہو تو دوستو اگر ہم سب اس طرح اپنے فرائز سارا انجام دے تو میرا خیال ہے کہ ایسے واقعات معاشرے میں جنم نہیں لیں گے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اولادات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ